چکن بوائل کیا تھا اس کو اس طرح سے شریڈ کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں دبا دفا کر یہ باول میں رکھا ہے اور یہ تقریباً دو کلو کے خریب ہیں اور بھائی یہ چھوٹے باول میں اس کے مقابلوں میں چھوٹا ہے یہ بھی تقریباً ایک کلو کے خریب ہے تو یعنی اس سے ہاف کونٹیٹی آف پیاز ہوگی اور بھائی اب ہم نے کیا آگا ہے اس کے سپائس بھی نکال رہا ہے سب سے پہلے یہ کیا ہے گرم مسالا پاوڈر تو یہ 1.5 ٹی سپون کتنا لے لے نہیں 2 2 2 ٹی سپون تو 2 ٹی سپون یہ لیا ہے گرم مسالا پاوڈر اور اب جائے گا اس میں کالی مرچ پاوڈر یہ سب سے main ingredient ہے اس کا جتنی زیادہ کالی مرچ ہی ہوگی یعنی بلاک پیپر جتنا زیادہ ہوگا بلاک پیپر پاوڈر اتنا ہی زیادہ یہ مزیدار بنے گا تو خیر یہ 2.5 ٹی سپون لیا ہے بلاک پیپر پاوڈر دونوں بھی سیم ہے گرم دونوں بھی سیم ہے گرم تو خیر مجھ سے زیادہ میری بہن اس ریسپی میں پرفیکٹ ہے اور جو فرسٹ ریسپی میں میں نے شوٹ کی تھی اسی کے ہینڈسٹرز میں اور اسی نے یہ بریڈ فش بنایا تھا میں نے صرف ایکسپلین کیا تھا تو بھئی بہت ہی زبرز یہ بناتی ہیں اور ہمارے پورے شہر میں یہ ایک ہی لڑکے ہوگی کوئی بھی کسی کے گھر میں یہ نہیں بناتا اور بہت ہی مزیدار بہت ہی زبرز بناتا ہے سارے خاندار میں بھی نائلہ مریم ہی یہ بناتی ہیں اور ہر کوئی اس سے فرمائش کرتا ہے کہ بھئی یہ بنا کر کھلاو تو اب یہ بن رہا ہے میرے ہزبین کے فرمائش پر اب اس نے ملک بھی نکال دیا ہے ملک بھی تقریباً ایک لیٹر کے خریب ہے اب میں دا لے گا تو بھئی یہ ساری جو چیزیں سب سے پہلے یہ یہ جو نظر آرہا ہے آپ کو اس کو تقریباً شریڈ کرنے میں جو ٹائم لگا ہے وہ تقریباً دو گھنٹوں دو گھنٹوں کے خریب لگا ہے اور چونکہ ہم لوگ دو سے تین چار لوگ تھے ہم لوگ شریڈ کرنے والے تو اس لئے ایک گھنٹہ لگا ہے اور پھئی یہ ملک اور یہ onion اور یہ spices بیدا بھی جاتا ہے جو کہ 4 ٹی سپون جائے گا 3 ٹی سپون میری سسٹر نے نکال دیا ہے اور یہ چل رہا ہے 4 ٹی سپون تو خیال یہ ایک کٹوری جائے گا تو یہ ایک کلو سے اوپر ہے اس میں ایک کٹوری جائے گا اور یہ گرین چلیز کو بھی اس طرح ہمیں چاپ کرنا ہے ساتھ میں شملا میرچ بھی ایک ہے کیا باتا کر رہے ہیں بیچ بیچ میں بھائی ساری چیزیں نکل چکے ہیں سب سے بہلے میں نے انگیڈیٹر ہے چکن جو کہ شریڈڈ ہے اور پھر یہ سیکنڈ انگیڈیٹ ہے جو کہ چوپ کی ہوئی ہے اور پھر یہ ملک جو کہ 1 لیٹر ہے اور بھائی یہ کیاپسیٹم پلس گرین چلیز اور یہ سپائسز جو کہ میں نے بتا دیا کتنا کتنا لیا اور یہ ون کٹوری مہدہ اور یہ آئل ون کٹوری کے خریب تو ان سارے چیزوں کو پکانے کے بعد ہماری سٹاپنگ ریڈی ہو جائے گی تو چلے پٹا پٹسے سٹاپنگ بناتے ہیں تو خیر چوپا جو ہے اور اس کے اوپر ایک ویسل رکھ دیا ہے اور جو کٹوری ویسل رکھ کریں اور تو ایسا ہم گرم میں جایگا جو سپس سے پہلے لگا أنیاب جو کٹوری نمی کریں دیکھیں پہلے سے دال لیں پھر ویسل کرتے ہوں پچا پاٹسے چیز چیز دس میٹ لگیں گے اسے ہمیں کانسلسٹ ہونے دینے میں تو چونکہ اس کی کانٹیٹی زیادہ ہیں بہت زیادہ بریڈ پیشن ہمیں گے ریڈی کریں تو اگر آپ کو کم کانٹیٹی لے گے تو کم ٹائم میں جو ہے آپ کے کانٹیٹی جلدی سے کراملائز ہو جائے گی اگر آپ کو کم کانٹیٹی بنا رہے لیکن یہ کھلو سے ہیں کہ اس کو ٹائم زیادہ لگ رہا ہے تو خیر یہ میڈا ڈال دیا ہے اب ہم نے یہ ہلکا سا پنکش کلر آگیا اس کو اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے اور اس کیکانٹری ہو جائے گا اور آکار اس سے مثالے پیشن میں پ 조�ہete بارے وہاں ہو جے گا اگر آپ کیوں گے کہ اس سے امز اے چرائیڑے ہیں اور پھر اس کے بعد اس میں چکن وغیرہ ڈالیں گے پہلے چکن سے پہلے ہم اس میں ڈرائے سپائسز جو ہم نے لیا تھے وہ سارے ڈال دیں گے اس میں ہم نے لیا ہے کالی ملچ گرم مسالہ پاورڈر اور سال تو انہیں بھی اب ہم اچھے سا میکس کر دیں گے اور ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے گرین چلی اور کیاپسکن چھوٹے چھوٹے کڑوں میں ہم نے کٹ گیا ہے اور ہم سارے چیزوں کو ہم کر دیں گے اور ہم سارے چیزوں کو اچھے سا میکس کر دیں گے اور ساتھ ہم اس میں ڈال دیں گے سارے چھوٹے چھوٹے چکن اور ساتھ ہی یہ ہم تھوڑی سی chicken کی جوخنی تھی بچی ہوئی یہ بھی ڈال دیں گے اور ان سارے چیزوں کو ہم کریں گے اچھا سمیٹس تو پانی جب تک سوکنے جاتا تب تک ہم اسے پکائیں گے اور جیسے ہی سارا پانی سوک جائے گا اور یہ سارے چیزیں اچھے سے مکس ہو جائے گی تو ہماری سٹاپنگ is done تو پھر یہ سارے چیزیں اچھے سے مکس ہو چکے ہیں اب لانسٹ میں ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس ٹائم پر اگر سالٹ اور کالی مرچ وغیرہ جو بھی آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے یعنی کم آپ کو فیل ہو تو آپ کیا کر سکتے ہیں اس کو ایڈ کرتے ہیں اب ہم کیا کریں گے آف کر دیں گے چولے کو اور اس کو تھنڈا ہونے دیں گے اور اب ہمارے سٹاپنگ is done سٹاپنگ ریڈی ہو چکی ہے تو خیر یہ ہے ڈو جو کہ ایسٹ وغیرہ ڈال کر میں نے بہت ہی اچھے سے اس کو نیڈ کر لیا تھا اور ہمارا ڈو ریڈی ہے اور یہ رائز بھی ہو چکا ہے جس کو ایک دو گھنٹے کے لیے میں نے رائز ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اور جناب اس کی ریسپی آپ یوٹیوب پر سے دیکھ لے سکتے ہو بہت ہی ایزی ہے اور بھائی اب میں آگے کا پروسس بتاتی ہوں اگر اس کی بھی ریسپی بتاؤں گی تو پروسس بہت لمبا ہو جائے گا تو خیر الحمدللہ ہماری سٹافنگ بھی ریڈی ہے اور ڈو بھی ریڈی ہے اور اب ہمیں چیز سے یہ ہوگا بیکز ہم چیزی چکن بریڈ بنا رہے ہیں تو میں یہ پروسسر میں نے یہاں پر سیٹ کر لیا ہے اور فٹا فٹ سے ہم اسے پروسسر میں ہی گریٹ کر دیں گے تاکہ یہ تھوڑا سائزی ہو جائے تو خیر الحمدللہ چیز ہمارا بہت ہی اچھے سے گریٹ ہو چکا ہے اور اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہم نے ایک بڑا دستخون بچایا ہے اور اس پر میں میری بھابی اور میرے ممی اور میری سسٹر ہم سارے مل کر لگے ہوئے ہیں اس کام میں کیونکہ یہ بہت زیادے ہیں تقریباً دو کلو آٹے کے جو ہیں ہم لوگ بنا رہے ہیں بریڈ فش یہاں پر ساری چیزیں سٹافنگ ہے یہ چیز ہیں اور جناب یہاں پر ممی نے پروسس سٹارٹ کر دیا ہے یہ بیل کر یعنی جو ڈول ہی اب بنایا تھا ہم نے اس کو بیل کر اس طرح سے اس پر سٹافنگ کو سپریڈ کرنا دن اس کو اس طرح سے تو دیکھئے یہ جو میری سسٹر ہے یہاں پر پہلے پیڑے بنا رہی ہیں پہلے وہ کیا کر رہی ہیں اس کو دو ہیسوں میں کٹ کر کے پھر اس کا ایک بڑا پیڑا بنا کر دیں اس کو چھوٹے چھوٹے پیڑوں میں تخصیم کر کے اور دن یہاں پر میری ممی نے بیلنا سٹارٹ کر دیا ہے اور میں یہاں پر دیکھیں بیلنے کے بعد اس میں سٹافنگ بھرنی ہوگی سٹافنگ بھرنے کے بعد یہاں پر دیکھیں سسٹر کس طرح کرے ہیں ممی کس طرح کرے ہیں سارے جو لوگ ہیں ایک ایک کام سب نے اپنے اپنے ذمہ لے لیا ہے اور سارے لگے ہوئے ہیں یہاں پر دیکھیں یہ میری جو بھابی ہے انہوں نے سٹافنگ دالنے کے بعد اس میں کٹس لگانا شروع کر دیا ہے تو دونوں سائٹ سے سٹافنگ کرنے کے بعد ہمیں اس طرح سے کٹس لگانے ہیں پہلے سٹافنگ کرنے کے بعد چیز دالنا ہے چیز دالنے کے بعد اس طرح سے کٹس لگانا ہے کٹس لگانے کے بعد پھر ہمیں راب کرنا اسے تو وائس ورسا ڈالنا ہوگا ایک ایک کٹ ہمیں اس طرح سے تو خیر بہی بہت ایزی ہے کوئی مشکل نہیں ہے اور بھائی میں نے یہ جو ویڈیو ہے تھوڑا سا شورٹ میں ڈالا اتنا ڈیٹیل نہیں ڈالا بکہز آلریڈی میں اس کا ڈیٹیل ویڈیو شوٹ کر چکی ہوں دیکھ واس ما فورس ریسپی تو خیر یہ تو بہت زیادہ لیندی ریسپی ہے اور درس سے ٹائم بہت زیادہ لگتا ہے اور آج کل جو ہے میں تھوڑا سا بیزی ہوں اور مجھے اتنا زیادہ ٹائم نہیں مل رہا ہے اس لیے میں تھوڑا سا شورٹ میں ڈالنے کی کوشش کی تو خیر جناب اس طرح سے کرنا ہے اور بھئی اس کے بعد ہم کیا کریں گے اوین کی ٹرے کو گریس کر لیں گے اور پھر اوین کے ٹرے میں اس کو رکھ دیں گے تو ہم نے ہم لوگ چونکہ ٹیم ورک کر رہے تھے یعنی کہ تین چار لوگ مل کر یہ کام کر رہے تھے دیٹس بھائی ایک ساتھی جو ہے تین چار ہمارے ریڈیو جکے ہیں تو فورن سے ہم لوگ ساروں کے جو ہے میں سی میں رکھ رہے ہوں اور پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے پہلے ہم نے اس پلیٹ کو یعنی کہ یہ جو بیکنگ ٹرے ہے اس کو ہم نے گریس کیا دن اس کے بعد یہ بریڈ فش رکھا اس کے اوپر اور اب اس کے بعد جو ہم نے ایک کو ہم نے بیٹ کیا تھا وہ ایک ہم اس کے اوپر اس طرح سے لگا دیں گے اور پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس پہ جو کلونچی ہوتی ہے اس کو سپرنکل کر دیں گے تاکہ یہ تھوڑی سے خوبصورت لگے اور یہ ایک اس طرح سے لگانے سے کیا ہوتا ہے آپ کے جو بریڈ فش ہیں وہ بیکنگ ہونے کے بعد تھوڑے شائنی شائنی لگتے ہیں بہت ہی زبرز لگتے ہیں دیکھنے میں بھی تو خیر یہ کلونچی سے بھی بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور دوسرا یہ حضم بھی اچھے سے ہوتی ہے انڈیجسٹ ایزیلی ڈیجسٹیبل ہوتی ہے بیکنز اف کلونچی اور خیر جناب اب بھی اور ہمارے بہت سارے پیڑے ریڈی ہیں اور بہت سارے بنانا ہے چونکہ دو کلو ہیں اور میں نے ایون کو پہلے ہی پری ہیٹ کر دیا تھا اور اب جناب ہم اس کو بیکنگ کے لیے ایون میں رکھتے ہیں تو ایکول ہیٹنگ پر میں نے سیٹ کیا اور ٹو ففٹی جو ہے اس کا ٹیمپریچر رکھا اور بھائی اس کو بارہ منٹ کے لیے سیٹ کیا تو خیر بارہ منٹ میں ایکول ہیٹنگ پر ہمارے جو سارے ہیں ہمارے جو ہیں بریڈ فش بن چکے ہیں اور یہی پر میں آج کا بلوگ انڈ کرتی ہوں اور اگر یہ ریسپی پسنا ہے تو لائک ضرور کیجئے گا اللہ حافظ